موسیقی 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 یقیناً ناظرین ہجاب کرنے والی خواتین بھی اسی طرح نومل ہوتی ہیں جیسا کہ ہجاب نہ کرنے والی اسے پہننے کے بعد نہ میرے لفظوں میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی میری سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی میں صرف چند مثالیں دے رہی ہوں صرف چند ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گی کیپٹن پائلٹ شہناز لگاری وہ پہلی خاتون جو باقاعدہ ہجاب کر کے جہاز اڑاتی ہیں پچھلے سال تاریخ رقم کرنے والی فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی سے گراجویٹ گراجویشن میں اٹھارہ گولڈ میڈل حاصل کرنے والی لڑکی بھی ہجاب کرتی تھیں نسرت سہار اباسی جو اب ہجاب کرتی ہیں اور صند کے عوام کے لیے اسیمبلی میں آواز بھی اٹھاتی ہیں کسی طور بھی کوئی ہجاب والی لڑکی کسی سے کم تر نہیں ہے اس بات پر گفتگو مزید کرنے کے لیے مجھے جوائن کر چکی ہیں نسرت سہار اباسی صاحبہ اور ماہر تعلیم ڈاکٹر سلمہ صاحبہ دونوں کو میں خوش آمدید کاؤں گی پروگرام ڈاکٹر سلمہ صاحبہ سب سے پہلے تو آپ بھی پڑھاتی ہیں جو لڑکیاں ہجاب کرتی ہیں ان میں کلاس پارٹسپیشن میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے آپ کو نظراتی ہے آپ کو کتن نہیں دیکھئے آپ کا جو لباس ہے وہ آپ کا ذاتی چوئس ہوتا ہے اور ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے ہم کسی کے لباس سے کسی کی زہانت کو ناپ نہیں سکتے جس طرح کے محول میں آپ ہوتے ہیں وہ آپ کے لباس میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور جب ہم یہ اگر ہم ہجاب کو یا لباس کو سکوریلیٹ کرتے ہیں لیول آف انٹیلیجنس کے ساتھ تو معذرت کے ساتھ یہ ہماری کم فہمی ہے ورنہ انٹیلیجنس آپ کے لباس سے اور اس سے انڈیپینڈٹ ہوتی ہے محول جو ہے وہ ضرور آپ کی انٹیلیجنس کو آپ کی انہیریٹنس کو آپ کے ورسے کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے یہ کہنا ہمیں ایک بحیثیت قوم میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے دعوے بغیر کسی سروے کے بغیر کسی ڈیٹا کے بغیر کسی ایویڈنس کے ہم بانگے دوھل کہنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہم کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ہماری ذاتی رائے تو کچھ بھی ہو سکتی ہے ہماری ذاتی رائے جو ہوتی ہے وہ ہمارے تجربات کو واضح کر رہی ہوتی ہے اور جب ہم اپنی ذاتی رائے کو عوامی رائے یا قومی رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے از این ایڈیوکیشنس میں یہ کہوں گی ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیٹا جو ہے وہ اس کا حوالہ دیں بلکل آپ درست فرماریے کہ اپنی رائے کسی پر عباس کرنے سے پہلے ریسرچ کر لینا بھی ضروری ہوتا ہے میڈم یہ فرمائیے گا کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے کیا مذہبی طبقہ ہو یا لبرل طبقہ ہو سب کی تنقید کا جو مرکز ہوتا ہے وہ خواتین کا لباس ہی ہوتا ہے یہ کیا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کے بارے میں یہ نہیں کہوں گی لیکن اگر آپ علماء سے بات کیجئے the people who have knowledge of both religious education and the modern education وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے وہ ہمیشہ جو ہے balanced approach ہوگی وہ جاننے کی کوشش کریں گے وجہہ دیکھیں ایک بچی اگر تعلیم کے لیے آ رہی ہے میں عرصہ دراز سے female education کے لیے اور جب صوبہ سرحات تھا خیبر پختون خواہ ہے اس کے دور دراز علاقوں میں education consultant کی حصیت سے کام کر رہی ہوں اور governor کی ٹیم کے طور پر میں نے tribal area میں جو کہ آپ قومی دھارے میں شامل ہو چکا ہے agencies اور frs میں بڑی سی چادر اوڑ کے جرگوں میں بیٹھ کے female education کے بارے میں لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ یقین کیجئے وہاں پہ ہمارے جو اس بزرگ ہیں وہاں پہ یا اس پہ جرگوں کے مشرد جو ہیں جو بڑے ہیں مجھے نسر صاحبہ بھی جوائن کر چکا ہے باہجاب رہنے والی خواتین کے لیے وہ بھی ایک بہت بڑی inspiration ہے انہوں نے ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہجاب کا آغاز کیا ہے نسر صاحبہ جو یہ پرویز حود بھائی صاحب نے بات کی ہے ان کی گفتگو سے آپ کی صلاحیتوں میں ہجاب پہننے کے بعد کوئی کمی آئی کوئی فرق آیا آپ کی سوچ کا محور بدل گیا کیا سوری مجھے بات چنا دے میں نے نہیں سنی انہوں نے کیا کہا ہے ہجاب پر تنقید کی ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہجتیں کہ ہجتیں ہجتیں کہ ہجتتی ہیں لڑکیاں پر سوال نہیں کر پاتی پھر بات نہیں کر پاتی پہلے کم ہوا کرتی تھی آپ کلاس میں زیادہ ہوتی ہیں ہجاب والی لڑکیاں تنقید کیا انہوں نے اس پر حیرت کی بات ہے میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں نوسط سہرہ باسی میرے لئے بھی یہی جملے کہے گئے بلکہ مجھے تو واقعی ایسا ہے کرن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہجاب یا شرعی پردہ ہے جو خواتین یا بچیاں اس میں آتی ہیں تو پھر وہ بات نہیں کر پائیں گی ان کے اندر جو سالائیتیں ہیں وہ اس کا کس طرح اظہار کریں گی تو میں اس کے زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں نوسط سہرہ باسی کی آواز میں لہجے میں کرن آپ کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے کیا کرن کے ساتھ بات کرتے ہوئے نوسط سہرہ باسی کا لہجہ پہلے ویسا ہے یا اب نہیں ہے یا ابھی پرسوں جو اجلاس ہوا تھا اس میں نوسط سہرہ باسی نے جو کوسٹن کیے ایڈیوکیشن منسٹر سے کیا اس میں نوسط سہرہ باسی کے لہجے میں دھیمت پن تھا یا وہی جوش اور ولولا تھا میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا ہے لوگ سمجھتے لوگ جان بوجھ کر ان کو ایسی خواتین کو شاید ان کو ایسا سے کم تری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ اب آپ چہرہ پردہ ہو گیا اب آپ کا چہرہ ڈھکیا کیا چہرہ آپ کی صلاحیتیں بتائے گا آپ کے اندر قوالٹیز یا آپ کی آواز یا آپ کے اندر جہاز اڑاتی ہے تو کیا وہ پائلٹ کا چہرہ جہاز اڑانے میں اس کی ہلپ کرے گا یا اس کے اندر جو صلاحیت ہوگی یا جو قوالٹی ہوگی اب ایک چیز میں سوال کرتی ہوں کرن اس وقت کوویٹ آ چکا ہے پوری دنیا میں اور سب خواتین اور بردوں کے آدھے چہرے تو ماس نے ڈھاپ دی ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے بالکل بالکل آپ درست فرما رہی ہیں آپ انسپریشن ہیں اور آج ہم بیٹھے بی بی اسی وجہ سے اس طرح سے ہیں کہ وہ تمام لوگ وہ تمام خواتین جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو ڈی موریلائز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کو سپورٹ کر سکیں ڈاکٹر مویز بھی ساتھ موجود ہے میرے ڈاکٹر مویز آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی ڈاکٹر کیا سر خواتین کی قابلیت کا ان کے کپڑوں سے تعلق ہو سکتا ہے سر بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دیکھیں ویسے تو اس ملک میں آزادی ہے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے میں آپ کو نفسیات کے حوالے سے کچھ امپورٹن پوائنٹ بتانا چاہerہوں جو خاتون عجاب لیتی ہے برکہ پہنتی ہے ڈپٹہ پہنتی ہے وہ ایک ڈسپلین ہے کوئی بھی کسی بھی ڈسپلین کو فالو کرے گا مثلا فجر کے وقت نماز پہ اٹنا پانچوں نماز ٹائم پہ پڑھنا یا اپنے آفیس ٹائم پہ جانا رات کو وقت پہ سونا صبح جلدی اٹنا اس کے لیے دو کالٹیز اس شخص میں ہونا ضروری ہے ورنہ ڈسپلین فالو نہیں ہو سکتا ایک قوت ایرادی بڑی مضبوط ہوگی اور ایک سیلف کانفیلنس اس کے اندر ہونا چاہیے تو جو خاتون یا خواتین جو برکہ پہنتی ہے ہجاب لیتی ہے پردہ کرتی ہے وہ ایک ڈسپلین کو فالو کرتی ہے اور ڈسپلین فالو کرنے والا شخص جو ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا اچھا ہمیں یہ لگتا ہے کہ برکے کے پیچھے جو دو آنکھیں نظر آ رہی ہیں پتہ نہیں وہ ہماری بات سمجھ بھی رہی ہے کہ نہیں رہی مگر ایکچولی اس سے کوئی ذہنی نفسیات پہ انسان کیسا نہیں پڑتا بلکہ اس کے اندر جو خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں بیٹھی ہے کہ مرد بیٹھ ہیں بہت سارے مگر اس نے اجاب پہنا ہوا ہے کچھ اور خواتین جس کے سر پہ ڈپڑٹا ہے کوئی ایسی اجن کے ڈپڑٹا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کی خود اعتمادی کا عالم دیکھیں کہ وہ اپنا لباس نہیں چھوڑتی اسی طرح اجاب کر کے بیٹھئے اس سے بڑی بات کیا ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کہہ دینا آسان ہے اس سے کوئی فرق نہیں پہتا آپ نے ابھی بہت ساری مثالیں دی کیا برکہ والی عورت جو اس میں ذہانت نہیں ہوتی کسنے کا نہیں ہوتی ذہانت کا تعلق چہرہ یہ سر ڈھاپنے سے نہیں ہوتا ذہانت کا تعلق دماغ کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے کئی ایسے ہیں جن کے پاس دماغ ہے مگر دماغ استعمال نہیں کرتے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس میں تعلیم یافتہ بھی بہت سار ایسے لوگ ہیں جو اپنی ایک جو ان کی سوچ ہے جو پرسیپشن ہے اسی ویژن میں وہ سوچتے ہیں میرے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر مویز بہت بہت ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سلمہ بھی تھی نشرا سہار اباسی صاحبہ بھی موجود تھی اور یہ علامتی طور پر اٹائر میں نے اپنایا تھا تاکہ یہ میسج جو دنیا بھر کو دیا جانا چاہیے ان لوگوں کو جو سرح کی بات لوگوں کے اوپر سارا بوجھ ڈال رہے ہیں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں پھر سے پیٹرل کے اوپر پیس فیصد ٹیکس دیتے ہیں یہ ٹیکس حوام کی اوپر عام لوگوں کے اوپر پڑھتا ہے یہ غربت قوس کرتی ہے جب ایک کرمنل سنڈکیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ملکہ یہی حال دیزل کے اوپر اسی فیصد ٹیکس لگا دی اسی فیصد ٹیکس ہے ڈیزل کے اوپر لوگوں کے اوپر پوچ ڈال کے پیسا جب انٹرنیشلی تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے پاکستان میں ڈیزل اور پٹرول اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب وہ نیچے آتی ہے تو کیا ان کو قیمت نیچے نہیں کرنی چاہیے دیزل اور پٹرول مہنگا ہوتا سب کچھ مہنگا ہوتا آپ نے کہا کہ عوام کے اوپر اگر اس طرح کے بم گرائیں گے تو میں تو وزیر خزانے نہیں رہوں گا یہ 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 آپ سوال نہیں پوچھ رہے اب آپ مسالہ لگا نہیں کوش کریں سنجیدہ سوال ہوگا سنجیدہ سنجیدہ ویلکم بیک ونس اگن ناصرین یہ عاد ماضی عذاب ہے یارب پیٹرل کی قیمت اس وقت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح رہے جو کہتے تھے کہ پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران چور ہیں حکمران کی کرپشن کی وجہ سے مہنگا ہی بڑھتی ہے کبھی ڈی چوگ پر بجلی کے بل جلایا کرتے تھے اور عصد عمر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ پیٹرل کی اصل قیمت کیا ہے اور حکومت اس پر کتنا ناجائز ٹیکس وصول کرتی ہے بہترین حکومت کیسی ہو اس کے لیے آپ عمران خان کی پرانی تقریر دیکھ سکتے ہیں اور بدحال حکومت کیسی ہو اس کے لیے آپ موجودہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں پیٹرل بجلی ڈالر راشن ان تین سالوں میں ہر جگہ لوٹ مچی ہوئی ہے دو ازار اٹھارہ کے مقابلے میں اب تک اشیائے روز مرہ کی قیمت میں دو گناہ سے بھی زائد اضافہ ہو چکا ہے دو ازار اٹھارہ میں بتیس روپے فی کلو ملنے والا آٹا اب اسی روپے فی کلو ہو چکا ایک سو اسی روپے فی لیٹر ملنے والا کوکنگ آئل آج 350 روپے لیٹر تین سال پہلے 65 روپے فی کلو ملنے والی چینی ایک سو پندرہ روپے فی کلو گوشت چار سو اسی سے سات سو اور مٹن نو سو روپے سے چودہ سو روپے انڈے 84 روپے فی درجن سے اب 170 روپے فی درجن تین سال پہلے نازلی بجلی 11 روپے فی یونٹ فی ٹی دور 24 روپے فی یونٹ ڈالر تین سال پہلے زیادہ سے زیادہ 128 روپے تک تھا جو اب 170 پر پہنچ گیا ہے تین سال پہل 72 روپے فی لیٹر پیٹرل آج 123 روپے پر آگیا ہے سوچیے عوام تو بل بلا رہے ہیں اور پھر کیا کیا کہہ رہے ہیں سنیئے زرہ جو چیز پانچ روپے کی تھی چیز چیز ٹھارٹی فائی روپے کی ہو گئی اچھا اس ٹیم تو لوگ کو نئے پاکستان نہیں آپ تو لوگوں کو نئے قبرستان مل رہے ہیں اور اس نے کہا تھا کہ جب آپ کے ملک میں مہنگائی بڑھ جائے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کا پرائم منسٹر چور ہے اب تو مہنگائی کہاں پہنچی ہے اور وہ خود سوچ لے چور کون ہے جو پچھلے ستر سال میں جو بیوہ ہے اس کا تو کچھ کرنا پڑے ہے ان کے بس میں نہیں ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھا سکتے ہیں صرف گلہ دبا دیں وہ ان کی مہربانی ہے پی ٹی آئی کے بہت زوردہ سپورٹر تھے ابھی تو ہماری بھی جوہرنہ توبہ ہو گئی ہے صرف مہنگائی کر کے اس کا یہ عالم ہے کہ فواہ چودری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ عوام کی قوت خرید بڑھ گئی ہے 75 فیصد آبادی کی آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے مزور کے دہاری بھی تین گناہ بڑھ گئی ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تیل میں بنگلہ دیش اور بھارت میں مہنگائی کی شرح چار آشار کچھ فیصد کے قریب ہے عالمی اضافے نے ان ممالک کو بھی متاثر کیا لیکن ان کے مقابلے میں مہنگائی پاکستان میں مہنگائی دگنی ہو گئی ہے دوہزار بائیس تک مہنگائی کی شرح پاکستان میں آٹھ فیصد رہنے کا امکان ہے یعنی بھارت بنگلہ دیش سے دگلی مہنگائی ہو رہی ہے ہم کمزور محیشت کی باوجود کھانے پینے کے بے تہاشا آئیٹمز خرید رہے ہیں جمشید چیما سن کر چکے معاونے خصوصی ہیں فود سیکیورٹی کے بہت شکری سر آپ کا پیٹرول اور ڈالر بڑھنے کا پہلے تو جواز سر ہمیں حکمرانوں کی کرپشن کا بتایا گیا نون لیگ کی حکومت میں اسد عمر صاحب ٹوئیٹ کرتے تھے اس حکومت کے ہاتھ ہمیشہ عوام کی جیب میں جاتے ہیں نہ طاقتور سے ٹیکس لیتے ہیں نہ منی لانڈرنگ روکتے آپ کے خیال میں اب کیا وجہ ہے سر بسم اللہ رحمہ رحی دیکھیں اس میں یہ جو آپ نے بات کی کہ ڈالر جب منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو ڈالر کی قیمت بڑھتی بلکل ٹھیک ہے آپ نے سنا ٹھیک ہے کہنے بلک کہتے ٹھیک ہیں جن لوگوں کہتے رہے وہ بھی ٹھیک کہتے رہے دیکھیں جب ہمیں حکومت ملی آپ کو پتا ہے کہ ڈالر ایک سو اٹھائیس روپے کا تھا اور ایک ایک کے اپنے خزانے کو حالی کیا جس وقت ہمیں حکومت ملی یہاں پہ ٹوٹل نو یا ساڑھے نو ارب ڈالر کے پہلے کے ایسٹ ریزروز تھے جو تقریباً کوئی تئیس یا چوبیس ارب ڈالر سے ریورس ہوئے تھے نو ارب ڈالر کے ریورس ریگے تھے اور ہمارے پاس ٹیکنیکلی ڈیفارٹ ملک میں ملا کیونکہ نہ آپ کے پاس تین منہ کی امپورٹ کے پیسے تھے نہ آپ کی سٹارک ایکس چینج میں باقی ملکوں کی تھی وہ واپس مانگے تو وہ آپ کے پاس تھی یہ دو چیزیں اگر نہ ہو تو ٹیکنیکلی ڈیفارٹ یہ ہے کیا کیمت ہے جی ایک سو چون روپے کیمت انہیں کر کے میں دے دی سو یہ ہے بیسیکلی ایشو آج جو لوگ نواز شریف کے دور سے ہمارا کمپیرزن کرتے ہیں وہ ففٹی پرسن جو ڈالر روپی ڈیپریش ٹو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہے وہ نواز شریف ہے اگر ایک سو چون سے ایک سو اٹھ 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 آج ہے اس کے ذمہ دار ہم ہے اس کی ذمہ داری ہم لیں گے لیکن جو پہلا ایک سو چون روپے پہ گیا ہے وہ اس سپلوور میں گیا اور آدھ اور سے ان کے دور میں تین سال بعد جمشید خیما صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے اس وقت جو ڈالر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں تین سال پہلے والی حکومت ہے یہ فرما رہے ہیں آپ سر موجودہ حکومت میں نئی ٹیکنیک دیکھی ہے نئی بی میری باس اپنا سوال کریں اور میں اس کا جواب دوں یہ محضوب طریقہ ہے تنز نہ کریں ہم ڈسکیشن کریں آپ ایک ایک آپ نے اتراز کیا ہمارا کام اس صفائی دینا میں صفائی دوں ہم تنز نہ کریں میری صفائی کو آپ ایس اچھ لیں اور میرے اس پر سوال کریں سو آپ کا سوال کیا سوال مجھے بتائیں سر میں نے آپ سے سوال لگ رہا ہے محمد زبیر صاحب میرے سوال لے سر خوش آمدید آپ کو کہوں گی گفتگو یقین ہے آپ نے جمشید صاحب کی سن لی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ دولر کے ریٹس ہیں یا یہ آپ کے محکمے میں بھی اور آپ کے گھر میں بھی اور ہماری حکومت میں بھی جو فیصلہ سازی ہوتی نا فیصلہ چینی کی پرائز آپ نے ذکر کی 65 سے 115 ہوگی اب چینی کی پرائز بڑی کم کیسے بڑی جب اس حکومت کی اکنومک کمیٹی نے سپتمبر 2018 میں دس لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کی اور اس کو انڈوز کر دیا وفاقی کابینہ نے اب جب آپ دس لاکھ چینی آپ نے باہر بھیج اس کے تھوڑے عرصے کے بعد چینی کی شورٹیج ہونی شروع ہوگی اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہونی شروع ہوگی کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوئے ہے اس میں وزیر آزم صاحب نے برہمی شو کی ہے کہ گندم منگوانے میں دیر کیوں ہوگی جس کی وجہ سے شورٹیج ہوگی یہ جو طریقے کار ہوتا ہے جب سمجھ نہیں کہ مہنگائی کیوں ہوئی یہ سپلائی اس کی کم ہوتی ہے زیر ڈمانڈ بڑے انٹیلیجنٹ ہے سب کچھ ہیں انہوں نے شازیب خانزادہ کے پرگام میں پچھلے اپسی کی ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے ہنگرز و بلین ورپیز کا نقصال کرتی ہے لن جی کی امپورٹ میں دیر فیصلے کرنے کہ جس کیا انہوں نے کہ کیونکہ اگر ہم جلد فیصلہ کرے تو ہمیں ڈر لکھتے نیپ سے اب اگر حکومت کا سینئر وزیر یہ کہہ رہے تو اس نے پوچھا کہ ایندہ بھی اس کا مطلب ہے آپ پیسے فیصلے کریں کہ زبیٹ صاحب ایک وزیر کے بیان پر بھی آپ کا ریاکشن لینا چاہ رہی ہوں صرف فوات چودری صاحب پیٹرل درست کون کہہ رہے زبیر صاحب درست درست کون پیٹرل کیمت کیمت اسد عمر کا اپنے تھوڑا سنائے بھی اسد عمر یہ کہتے کہ اتنا ٹیکس ہے عمران خان کبھی اپنے سنائے تھا اسد کبھی سنائے چھالی روپے ہو پیس اگر حکومت ٹیکس نہیں یہ کہتے تھے نا اسے پچھلی حکومت نہ اگلی حکومت کا ذکر ہی نہیں ہو رہا تو آج جو آپ کو بتاؤ 5 روپے جو قیمت بڑی ہے اس میں چار روپے ٹیکس ہے ایک روپے جو ہے انٹرنیشنل پرائس بڑھنے کی وجہ سے اور چار روپے ٹیکس زیادہ لینا شروع کر دیا اب آپ مجھ یہ بتھ کہ یہ تو حکومت کی کنٹرول میں چار روپے نہ لیتے ٹیکس یہ کہتے تھے نا ہمیں کس نے اکنومکس سکھائی ہے عمران خان نے اور اس امر نے سکھائی ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھ اگر آپ ٹیکس لیں گے جتنا بڑی بڑی بات کریں جمشید صاحب صاحب بڑی بڑی بات کریں آپ لوگ یہ بات کیا کرتے تھے جمشید صاحب کہ حکومت زیادہ اسمیں ٹیکس لے لیتی ہے اب آپ کی حکومت الزام لگا محمد زبیر صاحب کہ پانچ میں سے چار روپے تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں سر بڑا دعویٰ کریں مرحل آپ کہلیں کہ اگر ہم صرف اگر پٹرول کی پرائسز پہ اگر ایکس لیتی پروریم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوگا کہ دیکھ لیں کہ امپورٹ کب کتنی تھی اور مسلم لیگ نون کے دور میں امپورٹ ریٹ کیا تھا اور سیل ریٹ کیا تھا ہمارے ہاں امپورٹ ریٹ کیا ہے اور سیل ریٹ کیا ہے ہم نے مسلم لیگ نون سے ہمیشہ ٹیکس کم لیا ہے آج بھی ہم ان سے ٹیکس کم لے رہے ہیں اس دور سے ٹیکس کم لے رہے ہیں بجا بسیقل یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو براد کریں کہ ہم کافی حد تک سکسیسفل ہوئے ہیں ٹیکس کولیکشن ہم ہم انڈیریکٹ ٹیکس ہمارے بڑے ہیں جمشید صاحب جمشید صاحب ابھی جو زبیر صاحب نے بات کیا سر پورٹیکولرلی میں چاہ رہی ہوں اس بات کا پہلے جواب دے دی جے ایک سو اٹھارہ سے ایک سو تیئیس پر جو قیمت گئی ہے اس میں سے جو پانچ روپے آپ لوگوں نے بڑھایا ہیں چار روپے اس میں سے حکومت کا ٹیکس ہے سر ایسا ہے نہیں ہے نہیں مجھے اس کا سچی بات نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے دیکھیں فرینکلی ایک ہے کہ آپ کا پچھلا ٹیکس کیا تھا اس چار پانچ روپے ٹیکس بڑھنے سے پہلے پانچ روپے قیمت بڑھنے سے پہلے آپ کا ٹیکس کتنا تھا اور آج کتنا ہے اگر ہم دونوں ٹیکس کو کٹھا کر لیں گے تو ہمارا ٹیکس ہماری ہمیشہ ہم لگاتار جب سے ہماری تین سال ہو گئے حکومت کو کسی بھی سٹیج پہ کلکولیٹ کر لیں ہماری شرہ ٹیکس تیل پہ مسلم لیگ نون سے کم ہے کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ کلکولیٹ کر لیں کہ امپورٹ پرائیس کیا اور سیل پرائیس کیا ہماری کم میری بات کیوں تنز لگ رہی لیکن میں عوام کی ترجمانی کر رہی ہوں سر عوام کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ شرہ ٹیکس کیا ہوتا وہ کمپیرشن کرے گی اور کمپیرشن کے حساب سے آپ کی حکومت اس وقت کہاں جاری آپ مطمئن ہیں آپ معاشی کارکردگی اسے اپنی دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم معاشی کارکردگی مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن دیکھیں یہ کرونا میں آپ اسے نارمل ٹائم نہیں لے سکتے یہ ایک ایک ٹائم ہے اس کرونا میں دنیا میں صرف دس گیارہ یا بارہ بارہ سے زیادہ تعداد نہیں ہے گیارہ ہے یہ بارہ ہیں یہ ٹوٹل اتنے ملک ہیں جنہوں نے تین سال کی اگریگیٹ بیس پہ جن کی گروت جو ہے نو یا دس پرسنٹ یا اس سے زیادہ تین ملک دس گیارہ یا بارہ ملک ہیں ان گیارہ بارہ ملکوں میں ہم بھی شامل ہیں اگریگیٹ بیس پہ ہم نے دو ہزار بیس میں پوائنٹ مائنس زیرو پنٹ فور پرسنٹ کیا پچھلے سال ہم نے پنچ پرسنٹ زیادہ کر رہے ہیں اگلے سال ہم اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں بیس اکیس بائیس یہ تی جی میں کہتا ہوں جب ٹاپ ٹین میں ہم آ رہے ہیں ٹاپ ٹاپ ٹویل میں آ رہے ہیں تو پھر میں اور کیا مطمئن ہوں میں کمپرٹیو کرنا ہی سر یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے جو عوام کے گفتگو سن رہے ہیں وہ مطمئن ٹرائب ہکانی ٹرائب لیوز افغانستان کل امران خان نے امریکی ٹی وی سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہکانی افغانستان میں ایک قبیلہ ہے جس کی وجہ ہکانی نیٹورک کو ہکانی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ پاکستان آئے تھے خان وزیر صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں اس کے ساتھ برگیڈیا برٹائر غزر فریلی صاحب ہی مجھے جوائن کر چکے ہیں جب سے پہلے غزر صاحب سے بات کر لیتے ہیں غزر صاحب وزیر حقانی نیٹورک کی حقیقت کے بارے میں بتا دی چاہے وزیر حظم سمجھتے شو کرتا ہے حقانی نیٹورک سے سی آئی اے اور امریکن ایڈویسٹیشن راج الدین حقانی جلال الدین حقانی حقانی کے ساتھ بچیوان حقانی ان تمام کے تمام سے امریکہ بزاتہ سی آئی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کیا ہر وقت کونٹیکٹ میں رہی ہے اور وہ ان سے اپنے مقاصل ان کو استعمال نہیں کرتے جب سویت یونین کے ساتھ افغان وار شروعی تھی تو کون لوگ تھے جو رڑ رہے تھے آج نہیں آج سے بہت سال پہلے بہت سارے خانی ان کے اپنا موجود ہیں سٹیٹلیس موجود ہیں اور یہ کہا گیا تھا خانی نیٹورک خانی جلال خانی خانی ان سب کی درستی کہ we feel مور کامفورٹیبل ان افغانستان دن بین ان بورڈ آج آج تو لاعلمی کی بات نہیں ہے لیکن امریکن ٹویسٹ کرتے ہیں امریکن ہمیشہ حقانی نیٹورک کس کوئی امریکن میں اگر کوئی یہ کہے کہ امریکہ کو پتا نہیں ہے حقانی کہا ہے حقانی نیٹورک کون ہے cia کو نہیں بتا حقانی نیٹورک کون ہے he'll be living in full square a dine وہ اپنا مقصد کرتے ہیں حقانی نیٹورک کو استعمال کرتے رہے آج وہ کہتے ہیں کہ حقانی نیٹورک پاکستان میں حقانی نیٹورک یہ نہیں ہے کہ حقانی کے اوپر اپنا پرائز بنی تھی اگر پرائز بنی تھی تو امریکہ نے کیوں سے نیگوشیئٹ کیونکہ افغان امور کے ان سے بھی میں یہ سوال کروں آیاز وزیراعظم صاحب جو کہ رہے ہیں وزیرستان میں حقانی وں یہ قبیلے کے لحاظ زادران ہے اور یہ قرم ایجنسی کے ساتھ جو علاقہ افغانستان کے الگا ہے اس علاقے سے تعلق ہے لیکن جو بھی طالبان ہمارے اکوڑا خٹک مدرسے میں پڑھتے ہیں حقانی یا مدرسہ کچھ اس طرح نام ہے اس کا تو وہ اپنے نام اور بچوں نے بیوہی حقانی تخلوس گویا قسم کا وہ لے لیا یہ کبیلہ کوئی نہیں سر وزیر آزم صاحب جو جو پاکستان کے وزیر آزم ہیں انہوں نے امریکن ٹی وی کو انٹریویو دیا انہوں نے اس سرح کی بات کر دی کیا سمجھتے ہیں آپ کیا پریپیر نہیں تھے وزیر آزم صاحب سر میں نے بھی سنی وہ بات جب وہ کہہ رہے تھے سنبرا تھا افسوس ہوتا ہے پرائی منسٹری صاحب ماشاء اللہ افغانستان کے بارے میں خاصی علم اور تجربہ رکھتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے ہر ایک آدمی کوئی بھی اقل اقل نہیں نہ میں اور نہ آپ نہ وزیر آزم کوئی بھی نہیں تو ایسے موقع پر جب بہت امپارٹنٹ جگہ وزیر آزم بات کرتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں تو ایک ترتیب ہوتا ہے کہ اس سبجک پر وزارت خارج ان کو ٹاکنگ پوائنٹس دیتے ہیں اور پھر اگر ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو انہوں نے کہنا تھا وہ پھر کسی وزیر کے ساتھ یا وہ آدمی جو اپنے ان کے ہاں بہت ہے افغان امور کے ایکس پوچھ لیتے اب یہ اتنے بڑی بات نہیں اس لی پاک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے میرا خیال دو ایک مرتبری پیچھ جاتا ہے سر لیکن امریکن ٹی وی بڑی امپورٹنٹ انٹریوی ہوتا جس بہت امپورٹنٹ بات کی وزیری آزم صاحب نے لیکن یہ پوائنٹ یہ پرپر نہ ہو جی شاید ہو گیا آیاز وزیر صاحب بہت شکریہ ساتھ آپ موجود رہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے میں اس پر ڈسکس کر لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں سر وزیر خارجہ نے ٹی ٹی پی کو معافی کی مشروط پیش کر دی کہ اگر طریق طالبان پاکستان دہشت گردی میں ملووث نہ ہونے کا وعدہ کرے بڑی صاحب سر ٹی ٹی پی کو مشروط معافی کی پیش کر سمجھتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ سر آپ سے پوچھ رہے ہیں اصل میں اب جس ایڈ کنڈیشن میں آپ کھڑی ہیں ہم کھڑے ہیں اور جس طرح افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد جیل سے بہت سارے لوگوں پر رہا کیا گیا ہے اور اس میں بہت سارے ٹی ٹی پی کے ورکرز موجود ہیں پہلی چوئیس یہ کہ آپ افغانستان کے جو قرآن طالبان ان کو یہ فورس کریں لیکن اس کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح افغان ماجرین وہاں سے آتے ہیں اور آپ افغان ماجرین کی انٹیک یا افغانستان کے اندر سے لوگ آتے ہیں آپ اس انٹیک کو روک نہیں سکتے اس کو چیک نہیں کر سکتے سروی لیں نہیں کر سکتے تو اس میں یہ ہے غلط موٹیویشن میں آکھ اب ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو انیلائز کر لیں کیونکہ بہت سارے ایسی کیسز آپ دیکھیں گی جو نارف وجستان سہود وجستان اور فارٹا جنسیز میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو باقاعدہ آمی نے ایک سیلے بائی چلا کے ایک سیشن چلا کے اپنے پاس رکھ ان کے بہت سارے خیالات چینج کیے ان کی دی ریڈیک لائز جس سے لوگ جائے وہ شامل ہو گئے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو وے کرنا پڑے گا اور اس کے اندر مختلف طریقہ کار اختیار کر سر اگر یہاں پر مشروط معافی کا اعلان ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر بھی بہت ساری جماعت ہیں جو مسلح جدو جاید بھی نہیں کر رہی ہیں تو سر پھر آپ کو نہیں لگتا ان کی طرف سے دباؤ بڑھے گا اور اگر دباؤ ان کی طرف سے بڑھتا ہے تو کیا حکومت کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے غور کیا جائے گا حکومت کی طرف سے لگتا ہے آپ کو پاکستان کے اندر کلدم تنظیمیں ہیں جو پروسٹرائیب اورگرائیزیشن ہیں جی اگر ان کے کوئی لوگ کوئی بھی کاروائی کرتے ہے تو اس کے خلاف پوری کی پوری کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو کاروائی ہوتی ہے اس کے خلاف جو آپ انٹیلیجنس بیسٹ آپ کرتے ہیں اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بہت عرصے کے بہن ہوئے جو لوگ میں نے آپ سرس کیا ٹی ٹی پی کے وہاں رہ رہ رہے ہیں اس میں سے اب دیکھئے ایک چیز کو دیکھ لیجے گا ایک ٹرک ڈرائیور یہاں سے افغانستان گیا ہوا پاکستان سے ٹرک لے کہ وہ امریکہ پہنچ گیا اب اس قسم کے بہت سلوگ کراوس کراوس ہوگر بھی کر گئے بہت سارے جو کسی سمپتی میں گئے تو میں یہ آپ ٹی ٹی پی کے لوگ انوار ہیں ان کو تو مافی دینا کوئی لوجک نہیں بنتا پہلے بھی پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن اپنا ہماری فورسز نے خلاف کام کر کے اس علاقے کو کلیر تو کیا ہے نا تو پھر ہم بھی لڑ لیں ہمیں بھی بھی بہت بہت شکریہ غزنفر صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے آگے پڑی وزیرا آزم نے ہری جنڈی دکھائی تو ترین گروپ کے نو ارکان نے نون لیگ سے رابطہ کی ہیں اب تک کے رابطوں میں یہ تیہ ہوا ہے کہ انتخابات کے قریب مقامی حالات دیکھ کر ان ارکان کو نون پیپلز پارٹی سے بھی معاملات تیہ کرنے کے لئے کوش ہے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ترین گروپ کے چند ارکان نے یہ رابطے کیا ہیں ترین گروپ کے رانوما یہ رابطے یوسف عزیلانی اور دوست محمد خوصہ کے ذریعے کر رہے ہیں دوسری طرف نون لیگ کئی پارٹی رہنماؤں سے بیانیے پر سوالات اٹھائیں تو آج بلاخر مریم کو بھی اس بارے میں بولنا پڑ گیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک اختلافات ہو سکتے کیونکہ جمہوری جماعت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ قیادر سے سوال کرے اس بارے میں معلوم ہے یا ان کی اجازت کے بغیر یہ سب ہو رہے ہو کیا رہے بلکل لیڈرشپ کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے لیڈرشپ سے مراد مسلم لیکن ان کی لیڈرشپ پارٹی کی لیڈرشپ لیکن جو ترین گروپ ہے ان کی تو لیڈرشپ نہیں رہے اس وقت سے جب سے انہوں نے بغاوت ہم کہیں گے وہ انہوں نے شروع کی تھی اور جھانگیر ترین کو سپورٹ کرنا شروع کیا جھانگیر ترین کو اس کا تھوڑا فائدہ ہو گیا لیکن وہ جو تیس پینتیس لوگ ہیں اب ان کی سیاسی جو جو جانگیر ترین ساب انوالو ہیں یا ان کی بلکل علم میں ہے اور ان کی اجازت سے یہ ہو رہا ہے بلکہ انہوں نے بھی تو اپنا فیصلہ کرنا ہی ہے کیونکہ اتنی آسانی سے ان کو بھی کوئی خان صاحب کا وہ جو تعلق تھا وہ واپس نہیں مل سکتا لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں اپنی فکر پڑی ہے اور جنگی تین بلکل اس میں آن بور ہوتے ہیں اب بہت سارے رابطے ان کے علم میں ہیں اچھا یہ جو نو ارکان ہے ان کے تعلق کے حوالے سے بتائے گا کیا صبح اسیمری سے تعلق ہے وہاں پر تبدیلی کے لیے کس قسم کی ڈیل رہی ہے پھر کسی اور نو یت کی ڈیل ہو رہی ہے نہیں یہ ان کی ڈیل صرف اگلے انتہابات کے لیے ہے کرنٹ سیناریو میں تو جو چل رہے وہ ہی چلے گا اور اسی طرح وہ کہتے رہیں گے ہم پی ٹی آئی میں ہے پی ٹی آئی ہموش رہے گی لیکن وہ نواز چیف سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے اور ان میں ایک اشارہ آپ کو دے دوں کہ جو سب سے زیادہ جنگی ترین گروپ میں ایک ایم اے بولتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے تین ارکان جن کی جانب سے نون لیگ سے رابطہ کیا گیا 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 راجہ ریاض کی ہمارے اپنے لوگ مارے کھائی ہیں ان کا کیا کریں گے یہ ہو سکتا ہے جہاں پر یہ سمجھیں گے تو اس کو شاید اون کر لیں لیکن ایک دو سے زیادہ مشکل ہے ان کو سینٹ پر ووٹ دیئے تھے جن کا مریم خود بھی تذکرہ کر چکی ہے اللہ بلکل وہ گلانی کو بلکل یہ وہی ہیں اور اس وقت سے ان کے رابطے ہیں لیکن اب کہلیں کہ زیادہ زور دے رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ جنگیر دین کے ساتھ ملنے کے بعد اب ان کے لیے مشکلات ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا وہ ایک ہپوکیسی کہلے وہ چل رہی تھی دو دبل گیم لیکن اب تو وہ ڈبل گیم والے نہیں رہے انہوں نے اکرہ لی ہے جنگیر دین کے ساتھ خان صاحب کے مخالف اس لیے اب انہیں زیادہ کہہ رہے ہرچہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کا کیا بنے گا اس لیے وہ پھر رابطے کر رہے ہیں اور پیپرس پارٹی تو اوپن ہے پجاب میں وہ تو خود چاہ رہی ہے اس لیے اکثریت کو پارٹی ہی ملے گی لیکن ادھر اتنا مسئلہ بینک ان کا اتنا نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی میں ان کو معافی نہیں مل رہی اور مسلم لگنون بھی ان کو کہہ لے کہ ان کو پینڈنگ میں رکھا ہے دیکھیں گے سیاسی منظر نام چینج کرنے کے لیے کوشش کی جا رہے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی لیٹسی کہ اس میں ہوتا کیا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ناظرین پہلے ون ڈے کل راول پنڈی میں اس کا آغاز ہو رہا ہے اٹھارہ سال بعد پاکستان آنے والی کیوی سو ساتھ ون ڈے میں سے پاکستان نے پچپن اور نیوزیلینڈ نے ارتالیس میچز جیتے ہیں ہوم سیریز میں پاکستان کا ریکارڈ ویسے بھی بہتر لیکن کیوی ٹیم کے پاس میٹ ہنری ٹام لیتھم اور اجاز پٹیل جیسے کھلاڑی شامل ہیں جو کسی بھی وقت بازی پلٹ وسیم اکرم اور شویب اختر میں جڑپ کے بعد وقار یونس بھی دبے لفظوں میں وسیم اکرم کے لیے بہت کچھ کہہ گئے ہیں کہا باہر بیٹھ کر تنقید کرنا نہیں بورڈ میں آ کر معاملات دیکھنا بہادری ہے وسیم اکرم کو بورڈ میں آنا چاہیے اور مینجر کے طور پر کام کرنا چاہیے وسیم اکرم کے حوالے سے یہ بات کرنے کے لیے کیا چل رہا ہے پاکسان کرکٹ بورڈ میں اور سینئر پلیئرز کی طرف سے شویب محمد مجھے جوئن کر چکے ہیں سابق کرکٹر رہے ہیں بہت شکریہ شویب بھائی آپ کا یہ بتائیے وسی حوالے سے وقار یونس کہہ رہے ہیں کہ ان کا پی سی بی میں جتنا اسر ورسوخ ہے انہیں مینجر ہونا چاہیے یا کوچ بن جائیں اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے عرصے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بہت سے مین ہیلم آف افیرز کے اندر واسیم آکرم کا ایک سٹرونگ پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے رہا ہے بہت سے بورڈ نے ان کو کانسلٹیشن ان سے ہمیشہ کرتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے آپ کلوز ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے اور پبلک بھی کافی چیزیں سننے میں آئیں کہ واسیم آکرم نے رمیز کو مطلب لانے کے لیے ہلپ کری تو یہ مطلب بلک ان وائٹ میں ہے انڈرسٹوڈ چیز ہے اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے اس لئے کہ ان کا نام بھی ہے اتنا بڑا پاکستان پرگٹ میں واسیم آکرم کا تو ان سے لوگ رائب بلکل لیتے اور ان کی سے ویلیو بھی رکھتے کل کم آج کے حوالے سے کیا زوچ رہے ہیں بابر آزم تو کہہ رہے ہیں کہ بلکل بھی نیوزلینڈ کی ٹیم کو ہلکا نہیں لیں گے دیکھیں کوئی بھی کلب میچ بھی ہوتا نا تو وہ ہلکا آپ سامنے آلی ٹیم کی سٹرنٹ اور ویکنسز کو اسیس نہیں کر سکتے انٹر انلس آپ گراؤن میں جب نہ اتر تو ظاہر سے بات ایک کنٹری کی ٹیم ہے اور اس کے اگنس کھیل کے آپ اپنا فلیگ اوپر لانے کی پوری کوشش کرتے ہی ہیں کرنا بھی چاہیے اور کہ ہماری قوم بھی سیٹسفائید ہو کہ ہاں جی ہماری ٹیم ضرور جیتے گی اور ہم ان سے پورا اچھا مقابلہ کریں گے تو یہ اچھا سائن ہے ایک کیپٹن کی طرف سے سری بہت بہت شکریہ شویر گرام ہیں آپ ساتھ موجود تھے بیسٹ آف لک ٹیم پاکستان کے لیے کل جو مائچ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے اللہ لانے کے بعد